او لوٹ شہر کی یہ باتی دو کروڑ ہونی ہے دو کروڑ میں سے اسی لکھ تو مرد ہوں گے اسی لکھ میں بی لکھ شادی ہوتا ہونے ہیں ان بی لکھوں کے دس لکھ بکے ہوں گے ان میں سے پانچ لکھ سکول جاتے ہوں گے ان میں سے پانچ سو ہر سال غیب ہو جاتے ہیں پر کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ہر سال مجید ایک لکھ بچہ ہو اور پیدا ہو جاتا ہے صرف داتا صاحب منارہ پاکستان اور بی پی پاک دامن کے مزارز ان تھانوں میں آتے ہیں ہر سیٹس چیک کریں کہ ایک مئیلے میں ماں سے کسنے بچے غیب ہوتے ہیں مکہ چٹارٹ ہو جانے ہیں اچھے پروائی دی وہ کون کہتا ہے کہ میں نے سو بچے نہیں مارے مگر تفتیش اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سو بچے کیوں مارے بغیر تو اصل سوال تو پوچھو اصل سوال یہ ہے کہ آیا سوئی بچے مارے ہیں زیادہ مارے دلے مارے ہیں نار کوئی ہو رہی تھا اور سب سے این سوال جو نہ کوئی پوچھ رہے تھے نہ کسی نے وہ پوچھن دی جاستے کہ جتے دن بچے غوا کیے سارے مار دیئے یا کوئی بچ لی گئے اور جتے دن ان باندھروں کو یہ پتا چلنا ہے کہ اٹھائے گے بچوں کی تعداد مارے جانے والی بچوں سے تو ہی زیادہ ہے تو زیادہ سارے با با کرنے پر مجھے یقین ہے کہ ایسا دن آنے سے پہلے بچے جیل بھی دھارے با کر مار دی تو ہی زیادہ ہوا تمہارے سارے جو اپار جو مرد ہے تو وہ ہی تھی لیں کہ تو میرے دیکھتا ہے تاریخ کے سب سے بڑے سیریل کلر جاوید اکبال کی زندگی پر بننے والی فلم کو پنجاب حکومت اور سینسر بورڈ نے اچانک ریلیز ہونے سے روک دیا ہے جس کے بعد فلم کے ہدایتگار کا کہنا ہے کہ شاید کوئی اہم حکومتی شخصیت ناراض ہو گئی ہے پنجاب حکومت کے انفرمیشن اینڈ کلچر دیپارٹمنٹ کی جانت سے جاری کردہ نوٹسکیشن میں کہا گیا ہے کہ اس فلم کے ٹائٹل دی انٹورڈ سٹوری آف آسیریل کلر پر بہت لوگوں نے اعتراض کیا ہے جس کے بعد اس کے ریلیز روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت پنجاب نے سیریل کلر جاوید اکبال کی زندگی پر بنائی گئی اور اٹریلن فلم پر ریلیز سے دو دن قبل پابندی آئیت کی ہے جس کی کوئی ٹوز وجہ نہیں بزائی گئی